اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو کیا آل چالیں میدہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خریہ سے ہوں گے ہم آج آپ کے لئے لے کر رہے ہیں بہت ہی نایاب اور بڑی ہی مزیدار سی ریسپی تو آج ہم بنا رہے ہیں بیف نلی نہاری جو کھانے میں بڑی ہی مزیدار اور بہت ہی فیموس ریسپی ہے تو آج ہم آپ کو بڑے ہی آسان طریقے سے یہ بنانی سکھائیں گے آپ لوگ گھر میں بزار سے بھی بڑی ہی اچھی اور مزیدار سی یہ نہاری بنا سکتے ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ لے لیں گے مچھلی کا گوشت ہم بیف کا ایک کلو گوشت لیں گے مچھلی کا گوشت ہم نے لیا ہے اور ساتھ میں نلی بیس میں ایک ایڈ کروائی ہے اس کے بعد سب سے پہلے ہم لوگ ایک نہاری کا جو مسالہ ہے وہ ہم گھر میں خود تیار کریں گے اس کے لئے یہ بڑی الائچی تھوڑی سی کالی مرچے لاؤنگ چھوٹی الائچی سونڈ کا ایک چھوٹا تھا ٹکڑا دالچینی بادین کا پھول اور جیفلال جرلوطری ہم لوگ لے لیں گے ایک ایک ٹکڑا سب سے پہلے ہم لوگ ان مسالوں کو ڈرائی روست کر لیں گے اس طرح ہم نے ایکڑا ہی میں انہیں ڈال لیا ہم انہیں تھوڑی دیر کے لئے اسے ڈرائی روست کر لیں گے تاکہ یہ مسالے ہمارے اچھی طرح سے جو ہیں وہ گرینڈ ہو سکیں آپ اسے گرینڈر میں بھی گرینڈ کر سکتے ہیں یا اس کو آپ لوگ جو ہیں کوٹ بھی سکتے ہیں ان کی تو ہم انہیں کوٹیں گے کیونکہ ہم نے اسے دڑا دڑا سا رکھنا ہے تو ہم اسے کوٹ لیں گے اس طرح سے یا تو آپ اسے مسالے کے طور پر یوز کر لیں یا پوٹلی بنا کر بھی اسے ایڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم کڑاہی میں آئل لیں گے اس میں ہم لوگ بیف کا گوشت شامل کر دیں گے بیف کے گوشت کی ہم اچھی طرح جو ہے وہ پہلے نمک ڈائرل کر بنائی کریں گے حسب زائقہ اپنے اس میں نمک ایڈ کر لینا ہے میں یہاں پر ایک چمچ نمک ایڈ کیا اور اس کی گوشت کی بنائی سٹارٹ کر دی ہے تو ہم اس کو اچھی طرح اس کی بنائی کریں گے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ گوشت نے اپنا کلر جو ہے وہ چینج کرنا شروع کر دیا اس کی بنائی جو ہے وہ بننا شروع ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں کافیت تک گوشت بن چکا ہے اب ہم اس میں ادرک اور لہسن کا دو ٹیبل سپون پیسٹ شامل کر دیں گے ادرک لہسن کا اور ادرک اور لہسن ڈال کر بھی اس کی تھوڑی دیر کے لیے بنائی کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کی بنائی جو ہے وہ کر لینی ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں بنائی ہو چکی ہے ہم نے ادرک اور لہسن کا بھی کچھا پان جو ہے وہ ختم کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اب اس کی بنائی ہو چکی اب ہم اس میں جو ہے سپائسز ایڈ کریں گے ایک چمچ لال میرچ اور ایک چمچ ہم نے پہلے نمک ایڈ کیا اور ایک چمچ ہم اس میں حلدی ایڈ کر دیں گے تو اب یہ مسالہ جات بھی ڈال کر ہم اس کی بھی تھوڑی دیر کے لیے بنائی کریں گے تاکہ اس کا کچھا پان جو ہے وہ ختم ہو سکے اس کے بعد ہم لوگ اس میں زیرہ پاورڈر اور دھنیا پاورڈر ایڈ کر دیں گے اس طرح کے سے ہم نے یہ دونوں سپائسز بھی اس میں ایڈ کر دیئے ہیں تو آپ تھوڑا سا پانی کا چھینٹا لگا لے تاکہ یہ جو مسالے ہیں وہ جلے نہیں تو اب ہم اس کی مزید بنائی کریں گے اب ہم جو ہے اس کو گلانے کے لیے ہم ککر کا یوز کریں گے استعمال کریں گے کیونکہ ہم نے جلدی یہ ریسپی تیار کرنی ہے تو ہم اس بیف کے گوشت کو پریشر ککر میں ٹرانسفر کر لیں گے تو ایک ادد ہم لوگ اس طرح کا سفید کپڑا لے لیں گے اس میں جو ہم نے مسالے گرینڈ کی یہ کوٹے ہیں ان کو ایڈ کر کے کر لیں گے اس طرح ہم نے ایک کپڑا لیا صاف نیو کپڑا تھا ہم نے وہ لیا اس میں ہم لوگوں نے یہ مسالے ایڈ کر کے اس طرح ایک پورٹلی تیار کر لیں گے اس طریقے سے یہ ہم نے پورٹلی تیار کر لی اب ہم نے تمام گوشت دیا اس میں ٹرانسفر کر لی اب ہم تین سے چار گلاس پانی کے ایڈ کر دیں گے یا آپ جتنی گریوی بنانا چاہتے ہیں اتنا پانی اس حساب سے ایڈ کر لیں تو ہم نے یہاں پر میں چار گلاس پانی ایڈ کرتی ہے اس کے بعد ہم نے جو پورٹلی مسالوں کی تیار کی تھی وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان مسالوں کا جو ہے وہ فلیور اچھے طریقے سے نکل جاتا ہے اور مسالے موہ میں کھاتے وقت نہیں آتے کچھ لوگوں کو مسالے جو ہیں وہ موہ میں آنا پسند نہیں ہوتا تو اب ہم اسے ویڈ پر لگاتے ہیں کہ دوسری طرف ہم لوگوں نے یہ چار سے پانچ چیمچ جو ہے دیسی گندم کا آٹا لے لیا اور اس کو پانی میں گول لیں گے اچھی طرح اس کا گول تیار کر لیں گے اس طریقے سے ہم لوگ اس کو جو ہے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کا گول بنا لیں گے تاکہ اس میں جو ہیں وہ گلٹیاں بھی نہ بنیں اور ایک اچھا سا اس کا مکسچر تیار ہو جائے تو اب ہم دوسری طرف چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا جو گوشت ہے وہ تو ٹینڈر ہو چکا ہے اور ہم وہ پورٹلی نکال دیں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ اب ہم تھوڑا تھوڑا وہ آٹا ایڈ کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ چمچ کو ہلاتے جائیں گے تاکہ اس میں گٹلیاں جو ہیں وہ نہ بن سکیں تو آپ نے تھوڑا تھوڑا آٹا ایڈ کرنا ہے اور ایک سے دو منٹ پکنے دینا ہے کیونکہ آٹا آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھولتا ہے ساتھ ساتھ اور اس سے وہ جو ہمارا شوربہ ہے وہ گاڑا ہوتا جاتا ہے ہماری جو گریوی ہے وہ گاڑی ہوتی جائے گی تو آپ جس حد تک اس کو گاڑا رکھنا جاتے ہیں اتنا ہی بس اس میں آٹا ایڈ کریں ایک دم سے آپ نے شامل کر دیا تو وہ جا تو بہت زیادہ گاڑی بھی ہو سکتی ہے آپ کی نہاری تو اس طرقے سے آپ آہستہ 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 اس میں ہیڈ کریں اور ساتھ ہلاتے رہیں ہم اس کو ساتھ ہلاتے ہوئے اس طرح پکاتے جائیں گے تو اب ہم دوسری طرف ایک پہن لے لیں گے اس میں تھوڑا سا دیسی گی ایڈ کر دیں گے تو تڑکے کے لیے ہم لوگ دیسی گی کا استعمال کریں گے تو یہاں پر ہم نے جو ہے سب سے پہلے اس کو گرم کر لینا ہے اس میں تھوڑی سی لال مرچ ہم لوگ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اس میں بھون لیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری نیاری جو ہے وہ بن کر زبردست سی ٹینڈر سی تیار ہو چکی ہے تو اب ہم اسے ڈیش اوٹ کر لیتے ہیں ہم نے ایک بول لیا اس میں ہم یہ مچھلی کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے ہی زبردست پیسز جو ہیں وہ بڑے اچھی طریقے سے جوسی ٹینڈر گل چکے ہیں ان کو ہم لوگ ٹرانسفر کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں یہ دیکھیں آپ اگر اس سے گاڑی بھی کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا صاحب اس میں آٹا ہو رہا ہے اٹھ کر دے تو یہ گاڑی ہو جائے گی ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست سی نلی نہاری بیف کی نلی نہاری تیار ہو چکی ہے آپ لوگ بھی یہ جوسی ٹینڈر اور مزیدار سی نہاری جو ہے وہ گھر پر بنائے ہیں اس پر ہم ادرک اور سبز مرس سے گارنش کریں گے اب ہم اس پر لگائیں گے دیسی گی کا تڑکہ جو ہم نے ابھی ابھی تیار کیا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا مزیدار سی جو ہے خوشبویں آ رہی ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ جو ہے ہماری نلی نہاری جو ہے وہ بن کر تیار ہو چکی ہے آپ لوگ بھی اس ریسپی کو فالو کریں اور بنائیں ہماری ریسپی جو ہے وہ آلموسٹ تیار ہو چکی ہے سبحاناللہ آپ لوگ اس ریسپی کو نان یا خمیری روٹی کے ساتھ انجوائے کریں تو آپ لوگ بھی یہ گھر پر ضرور ٹرائے کریں اور آپ ہمیں فیڈبیک ضرور دیا کریں آپ کا سبسکرائب کرنا اور فیڈبیک ہمارے لئے حوصلہ فضائی کا باعث بنتا ہے تو آپ نے ہمیں مست فیڈبیک جو ہے وہ ضرور دینا ہے تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور سبسکرائب کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا جوسی اور ٹائنڈر جو ہے وہ مچھلی کی بوٹی جو ہے وہ بن کر تیار ہو چکی ہے آپ لوگ بھی اس کو مست ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں فیڈبیک ضرور دیں تو آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ